وَظَمِنَ بِكَسْرِ مِعْزَفٍ وَإِرَاقَةِ سَكَرٍ وَمُنَصَفٍ وَصَحَبَعُهَا کہتے ہیں وَظَمِنَ اَرْزَمِن ہوگا بِكَسْرِ مِعْزَفٍ بَئِ مِعْزَف کے توڑنے سے بئی اسی طرح وَإِرَاقَةِ سَكَرٍ وَمُنَصَفٍ بَئِ مِعْزَف یہ آلہ ہے مولانا پھر گانے بجانے کا آلہ بھئی اسے مِعْزَف کہتے ہیں تو اس کے توڑنے پر زمان آئے گا بھئی یہ امام صاحب کے نزدیک ہے صاحبین فرماتے ہیں زمان نہیں آئے گا بھئی کیونکہ یہ گانے بجانے کا آلہ ہے جبکہ امام صاحب اس میں وہ جیس سے بنا ہوئے لکڑی وغیرہ اس کا زمان فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے زمان آئے گا کہ اس میں لکڑی وغیرہ چیزیں عام لگی ہوئی ہیں اچھا اسی طرح وَظَمِنَ بِكَسْرِ مِعْزَفٍ وَإِرَاقَةِ سَكَرٍ وَمُنَصَفٍ اراقہ یوریخو کا مانا بہا دینا اس نے کسی کی سکر بہا دی سکر یہ نقیع تمر بھی اس کو کہتے ہیں یہ خجور کا پانی کچھا جو تیز ہو جائے اور نشہ آور ہو جائے بھئی خجور کا پانی ہے بھئی کچھا جس کو پکایا نہیں جاتا ہے یعنی اور تیز ہو جاتا ہے نشہ آور ہو جاتا ہے بھئی سکر کہلاتا ہے نقیع تمر بھی بھئی سمجھ میں آیا اسی طرح منصف یہ انگور کا رس جس کو پکایا جائے اتنا پکایا جائے کہ نصف رہ جائے نصف خوشک ہو جائے یہ کیا کہلاتا ہے منصف یہ بھی نشہ آور ہے نشہ آور بھئی یہ نشہ آور ہو جاتے ہیں اور تیز ہو جاتے ہیں بھئی تیز ہونے کا معنی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں آج کل کہ میں نے مثال بھی غالباً ذکر کی تھی بھئی اس سے شاید بات یہ جیسے بوتل پیتے ہیں آپ بھئی بوتل تیز نہیں ہوتی بھئی اس طرح کوئی ذائقہ ہوتا ہوگا جو تیز مراد ہے بھئی تو یہ تیز ہو جاتے ہیں بھئی اور ان کو اگر کوئی بہاد ہے تو چونکہ یہ بھی مولانا نشہ آور ہوتے ہیں اس لیے ان کے بہانے پر بھئی ہاں لیکن ان کے نشاور ہوتے ہیں لیکن ان میں زمان آئے گا بھئی سمجھ میں آیا کیا آئے گا زمان آئے گا کیونکہ اس میں اور بھی بعض منافع ہیں بھئی نشاور ہی نہیں اور بھی منافع ہیں اور ان کا دیشنہ بھی صحیح بھئی تو کہتے ہیں زمین ابھی کسری میعظف ان زامین ہوگا میعظف آلہ اللہو کو توڑ دینے سے بھی وعیراقت اسہ کریں ومنصف ان سکر اور منصف کو بہا دینے سے بھی وصحب اعوحاد بیشنا بھی صحیح ان کا بھئی المیعظف آلہ اللہوی میعظف آلہ اللہو ہے کانے بجانے کے کوئی آلہ ہے مولانا قطنبوری والمزمار طنبور کہتے ہیں مولانا ستار کو بھئی وہ جس پر تار لگے ہوتے ہیں بھئی لکھڑی پر بجانے کے لئے والمزمار یہ بانسری سارنگی وغیرہ اس طرح مو سے بجانے والی کوئی چیز ہے قطنبوری والمزمار ونحویہما حادہ عندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ امام صاحب کی نزدیک ہے کہ زمان آئے گا وعندہما لا یعظمن صاحبین کی نزدیک ان میں زمان نہیں آئے گا وعندہ ابی حنیفت رحمہ اللہ انما یعظمن قیمتہ لغیر اللہ کہ ان کا زامن ہوگا اس قیمت کا بھئی جو غیر اللہ کے لئے ہے مولانا سمجھ میں ہے جو لکھڑی ہے اس کے اندر ففت تنبوری تنبور کے اندر ستار کے اندر یقمن اور خشب المنخوتا زامن ہوگا اس لکھڑی کا جو تراشی گئی ہے بھئی اس لکھڑی کا جو تراشی گئی ہے تو وہ لکھڑی وغیرہ کی وجہ سے کہتے ہیں اس کا زمان آئے گا جو لہو لائٹ کے لئے نہیں ہے بھئی اور کاموں میں بھی استعمال ہوئی ہے کہ اگرچہ فی الحال یہاں لگی ہوئی ہے وَأَمَّا فَبْلُ الْغُزَاتِ اور باقی جو غازیوں کا دھول ہوتا ہے وَدُّفِّ الَّذِي يُبَاحُ ضَرْبُهُ فِي الْعُرْسِي اور وہ دف مباہ ہے جس کا بجانا فِي الْعُرْسِ شادی کے اندر فَمَضْمُونُنْ بِلْإِتْفَاق وہ تو مضمون ہے بل اتفاق کی نہیں ان میں تو زمان آئے گا بھئی فَبَلْ ڈھول کو کہتے ہیں غازیوں کا بھئی یہ جنگوں میں کوئی ڈھول بجاتے تھے خاص قسم کا ڈھول بھئی سمجھ رہا ہے اور نخارہ بھی کہتے تھے بھئی نخارے بجائے جاتے اور جس سے کیا ہوتا تھا لڑنے والوں میں حیجان بڑھتا تھا بھئی سمجھ میں آیا بھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی حیجان بڑھتا تھا بھئی لڑتے تھے تو طبل ڈھول کو کہتے ہیں اسی سے بھئی وہ طبلہ بھی سنا ہوگا آپ نے اٹھو گئے طبل طبلہ وہ یہ اس کی چھوٹا جو ڈھول ہو اس کو طبلہ کہتے ہیں بھئی جو بڑا ہے اس کو طبل کہتے ہیں اچھا دخ بھئی اردو میں آپ جسے دخ کہتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا یہ صحیح لفظ دخ ہے بھئی عربی کے اندر ان میں زمان آئے گا والانا زمان آئے گا وفی امی ولدین غصیبت فحلقت لا یزمنو بخلاف المدبری اور ایسی امی ولد کے اندر غصیبت جسے غصب کر لیا گیا فحلقت پس کو حلاق وہ ہو گئی لا یزمنو زامین نہیں ہوگا بخلاف المدبری بخلاف مدبر کے بھئی تو مدبر تو کس نے غصب کر لیا بھئی اور اس کے با حلاق ہوا تو زمان آئے گا لیکن امی ولد کو غصب کیا اور حلاق ہوئی تو اس میں زمان حاضر عندہ بحانیفہ ترہا اللہ یہ امام صاحب کی نزدیک ہے فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ مُتَقَوِّمِنْ عِنْدَهُ بَيْتْ اس لیے کہ مدبر جو ہے بھئی وہ قیمت والا ہے امام صاحب کی نزدیک کو متقویم ہے لَا أُمُّ الْوَلَدْنَكِ اُمِّ وَلَدْ وَعِنْدَهُمَا صاحبین کی نزدیک کی ازمن ہمالی تقویمیہیما زامین ہو گئے ان دونوں کا بوجہ ان دونوں کے متقویم ہونے کے کہ ان کے نزدیک دونوں متقویم ہیں جبکہ امام صاحب کے نزدیک صرف مدبر متقویم ہیں وَمَنْ حَلَّ عَبْدَ غَيْرِهِ اَوْ رِبَادَ دَابَتِهِ اَوْ فَتَحَ بَابِتْ تَبَلِهَا اَوْ قَفَتْ سِقَائِرِهِ فَذَحَبَتْ اَوْ سَعَائِلَ سُلْطَانِم بھئی اگلے مسائل سے پہلے آپ نے اصول فقہ کے اندر ایک ذاتہ پڑا ہے بھئی ایک ہے سبب ایک ہے علت سبب وہ ہے جو مفضی الاشیح و واسطے کے ذریعے اور علت وہ ہے جو مفضی الاشیح و بلا واسطے تو سبب کسی چیز تک پہنچانے والا ہوتا ہے ہاں اس کے ہوتے ہوئے یہ ضروری نہیں کہ وہ چیز بھی پائی جائے یہ سبب کہلاتا ہے اور علت وہ ہے جو بزار محصر ہوتی ہے کسی شئے کے اندر جب وہ پائی جائے گی تو وہ شئے بھی یعنی معلوس ضرور پایا جائے گا سبب ہوتا ہے مفضی واسطے کے ذریعے اور علت ہوتی ہے بغیر واسطے کے اور جہاں پر سبب اور علت جمع ہو جائیں وہاں حکم کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی علت کی طرف کی جائے گی سبب کی طرف نہیں کی جائے گی اچھا تو دیکھئے کہتے ہیں کسی شخص نے دوسرے کے غلام کو کھول دیا اس کی بیڑی وغیرہ کھول دی یا اس کے جانور کی رسی کھول دی یا اسطبل کا دروازہ کھول دیا یا پنجرے کا دروازہ کھول دیا پنجرے کا دروازہ کھول دیا سمن میں آہا اور وہ یہ غلام یا جانور یا پرندہ اڑ گئے بھاگ گئے مالانا تو ان صورتوں کے اندر اس شخص پر زمان نہیں آئے گا جس نے غلام کی بیڑیاں کھولیں تھیں کیوں نہیں بھائی اس لیے کہ اس شخص کا بیڑیاں کھولنا یہ ہے سبب اور غلام کا بھاگ جانا یہ ہے علت اور اس کا حلاق ہو جانا یہ ہے حکم علا یہ کیا ہے تو اس کے غلام کے بھاگ جانے ضائع ہو جانے کے اندر حلاق ہو جانے کے اندر اس شخص وہ شخص سبب کے دردے میں ہے اور اس غلام کا اپنا فیل کیا ہے بھائی اس نے صرف کیا کیا تھا بیڑیاں کھولی ہیں درمیان میں غلام کا اپنا فیل آ گیا وہ اپنے ارادے سے بھاگا اور پھر کیا ہوا وہ ضائع ہوا یا حلاق ہو گیا لہذا اس شخص کا کھولنا ہے سبب غلام کا خود بھاگ جانا ارادے کے ساتھ یہ ہے علت اور اس کا حلاق ہو جانا یہ ہے حکم بھائی اور حکم کے ساتھ کیا جمع ہو گئے علت بھی اور سبب بھی تو اب اس حلاقت کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی علت کی طرف کی جائے گی یعنی غلام کی حلاقت کا سبب یہ نہیں کہیں گے بیڑیاں کھولنا ہے بلکہ اس کا بھاگ جانا ہے سورت سمہ میں تو غلام کا بھاگ جانا تو وہ خود سبب بنا ہے اپنی حلاقت کا لہذا وہ بیڑیاں کھولنے والے پر زمان نہیں آئے اسی طرح آگلے تمام مسائل میں دروازہ اسطبل کا کھولا تو جانور پھر بھاگا بھائی تو جانور کا بھاگنا ہے علت اور دروازہ کھولنا ہے سبب تو لہذا اس سبب کی طرف حکم کی نسبت ایک شخص نے اسطبل کا دروازہ کھولا بھائی جانور بھاگ گیا اور حلاق ہوا تو جانور کا حلاق ہونا یہ ہے حکم اور اس شخص کا دروازہ کھولنا یہ کیا تھا سبب اور علت درمیان میں کیا تھی جانور کا بھاگ جانا سمجھ میں ہے بھاگ جانا جب علت ہے اس کی طرح حکم کی نسبت کریں گے اس دروازہ کھولنے کی طرح دروازہ کھولنے والے پر زمان نہیں آئے کہتے ہیں وَمَنْحَلَّ عَبْدَ غَيْرِهِ اور اس نے غیر کے غلام کو کھول دیا یعنی زنجیروں وغیرہ سے باندھا ہوا تھا اس نے کو کھول دیا ربات رسی کو کہتے ہیں یا کسی نے دوسرے کے جانور کی رسی کو کیا کیا کھول دیا اور فَتَحَ بَابَ اسْبَبَلِهَا اور یعنی زابا کے استبل کے دروازے کو کسی نے کھول دیا یعنی زنجیرے یعنی زنجیرے کو کھول دیا فَتَحَ بَابَ چلے گئے بھئی غلام یعنی زابا یعنی زنجیرے چلے گئے اچھا جی آگے آرہا ہے بھئی دوسری سطر پوری چھوڑ دیں تیسری بھی چھوڑ دیں اگری چوتھی سطر میں آرہا ہے لا یزمن مل گیا بھئی سلطان سلطان لا یزمن یہ لا یزمن جزا ہے اور بھی کئی سورتیں بیچ میں آرہی ہیں تمام سورتوں میں یہ شخص زامن نہیں ہوگا او سا الہ سلطان ایک آدمی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا تھا بھئی اور اس نے اس کو بڑا سمجھایا روکا منع کیا وہ بازی نہیں آتا آخر اس نے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس شکایت کی تو کیا اس شکایت کی وجہ سے اس کو کوئی بادشاہ کی طرف سے تکلیف پہنچ کیا اس پر زمان آئے گا یعنی کہتے ہیں اس پر زمان نہیں کیونکہ تو مجبور تھا اس کے بغیر وہ مان نہیں رہا تھا پورا سمجھ میں آگئی یہ ایک شخص بناہوں میں مقتلع ہے فیس کو خجور کرتا ہے یہ اس کو دوسرا آدمی اس کو سمجھاتا رہتا ہے وہ بازی نہیں آتا بھئی اس نے پھر آگے حاکم کے پاس اس کی شکایت کر دی تو حاکم کی وجہ سے اس کو فیس کیا ہوئی جو سزا بغیرہ ملی کیا اس پر زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی وہ اپنے فیس سے باز ہی نہیں آرہا تھا اس کے کہنے سے تو مجبور تھا وہ کہ وہ کیا کرے حاکم کو بتائے بھئی تو یہ سبب بنا اور حاکم یا بادشاہ خود کیا بنا علت بنا تو حکم کے نسبت علت کی طرف ہوگی اس سبب کی طرف نہیں ہوگی یہ معنی ہے او سا الہ سلطانین یا وہ شخص جس نے بھئی چوغلے کی بادشاہ کے پاس بیمان اس شخص کی یعظی جو اسے عذیت دیتا تھا ایک نے دوسری کی عذیت چوغلے کی جو اسے عذیت دیتا تھا وَلَا يَدْفَعُ بِلَا رَفْرِينَ اور وہ دور بھی نہیں ہوتی اس کی عذیت دور نہیں ہوتی بلَا رَفْرِينَ بادشاہ تک بات پہنچائے بادشاہ تک بات پہنچائے بغیر وہ خط بات دور ہی نہیں ہو رہی تھی اس کی تکلیف بھی او مَن يَفْسُقُ اَتْفُنَا لَا مَن يُوزِهِ یہ یوزی پر آتا فہمارانا یا وہ شخص جو فسد کرتا ہے وَلَا يَمْتَنِعُ بِنَّ یہ ہاں اَوْسَعَا إِلَا سُلْتَانٍ بِمَن يَفْتُقُ یا جس کس نے بادشاہ کے پاس چُغلے کی ایسے شخص کی جو کیا کرتا ہے فسد کرتا ہے وَلَا يَمْتَنِعُ بِنَّهِ اور اس کے منع کرنے سے رکھتا نہیں باز نہیں آتا اَوْخَالَ مَا سُلْتَانٍ قَدْ يُغَرِّمُ وَقَدْ لَا يُغَرِّمُ یہ ایک شخص ہے بھئی ایک بادشاہ ہے وہ لوگوں سے ٹیکس وغیرہ وصول کرتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں کبھی دل کرتا ہے کسی سے وصول کر لیتا ہے کبھی دل نہیں کرتا تو وصول بھی نہیں کرتا اب ایک شخص نے بادشاہ کو بتایا بادشاہ سلامت فلان آدمی کے پاس بڑا مال آیا ہے بادشاہ نے بھئی فوراں اس سے جرمانہ لے لیا ٹیکس وغیرہ وصول کر لیا بھئی تو کیا آپ اس بتانے والے پر زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی اس پر زمان نہیں آئے کیونکہ بادشاہ ایسا ہے جو کبھی ٹیکس لیتا ہے اور کبھی ٹیکس نہیں لیتا تو ضروری تو نہیں تھا بادشاہ کو پتا لگے وہ ٹیکس لے بھئی وہ تو تو وہ شخص بنا سبب اور بادشاہ کا ٹیکس لینا یہ کیا بنا بھئی لگ بنا اس کے مال کی حلاقت کا تو لہٰذا اب اس مال کی حلاقت کی نسبت چغل کھور کی طرح نہیں کی جائے گی لہٰذا اس پر زمان نہیں ہاں اگر بادشاہ ایسا ہے جو ہمیشہ ٹیکس لیتا ہے جہاں اس کو کئی پتا لگے کہ اس کے پاس مال آیا ہے اس میں سے کچھ اپنا حصہ ضرور نکال لیتا ہے اب اس پر زمان آئے گا مارانہ کیونکہ اب تو کیا ہے جب بھی وہ بتائے گا یہ علت العلت کے درجے میں اور اس پر زمان آئے گا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی اور کہا اس نے ایسے بادشاہ سے قد یغرمو وقد لا یغرمو جو کبھی جرمانہ کرتا ہے اور کبھی جرمانہ نہیں کرتا ایسے بادشاہ کے پاس اس نے بات کی کہ انہو وجدہ مالا کہ فلان جو ہے اس نے مال پایا ہے فیغرمو السلطان تو پھر بادشاہ اسے جرمانہ کر دیتا ہے کسی چیز کہیں نہیں کوئی چیز لے لیتا ہے اسے بطور ٹیکس کے لا یزمنو تو ان تمام صورتوں میں بادشاہ کو بتانے والا اس پر زمان یہ جزاگے ساری صورتوں کی بھئی سبب پر زمان ہے وَلَاُغَرَّمَ الْبَتَّتَا اور اگر بادشاہ وہ جرمانہ کرتا ہے یقینی تو قطعی طور پر یزمنو اس صورت میں بتانے والا زامن ہوگا بھئی وَقَذَا لَوْصَحَا بِغَيْرِ حَقٍ عِندَ مُحَمَّدٍ بھئی اگر کس نے نہ حق کسی کی چغلی کر دی بادشاہ کے پاس پھر کیا اس پر زمان آئے گا یا نہیں بھئی کہتے ہیں ہاں بھئی اس پر زمان آئے گا بھئی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَذَا لَوْصَحَا بِغَيْرِ حَقٍ اسی طرح اگر کسی نے چغلی کی نہ حق مولانا عِندَ مُحَمَّدٍ یعنی اس پر بھی زمان آئے گا یہ کس کے نزدیک ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک زاجرن لہو اس کے ڈانٹ کے لئے بھئی ڈانٹ کے طور پر وَبِهِ اُفْتَوَرِ اسی پر فتوہ دیا جائے گا وَاِندَ مُحَبِحَنِي فَدَوَبِيُّ اُسْوَرَحُمَلَا لَا يَظْمَنُ السَّاعِي جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام صورتوں میں ساعی یعنی چغل خور زامین نہیں ہوگا اوپر صورتیں آئیں نا مطلع میں کس چغل خور زامین کیوں نہیں ہوگا لِأَنَّهُ تَوَسْوَةَ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَار اس لیے کہ درمیان میں آگیا ایک با اختیار فائل کا فیل بھئی با اختیار فائل کا یعنی درمیان میں بھئی بادشاہ نے ٹیکس لیا یا بادشاہ نے دوسرے کو روکا وغیرہ تو وہ اپنے اختیار سے کیا تو یہ سارے مطن کے مسائل کی دلیل آگئے اوپر مطن میں لا یعظمان جتنی صورتیں تھیں شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک چونکہ درمیان میں فائل مختار کا فیل آجاتا تھا اور وہ عیلت بنتی تھی اور حکم کی نسبت لہذا عیلت کی طرف کی جائے گی سبب کی طرح غلام کو اس نے پھولا تھا تو غلام اپنے ارادے سے بھاگا تھا فائل مختار تھا با اختیار فائل تھا بادشاہ نے دیفت لیا تو بادشاہ بھی کیا تھا با اختیار تھا اس فیل کو کرنے والا لہذا درمیان میں ایک فائل مختار کا فیل آگیا وَفِ فَسْتِ بَابِ الْإِسْبَ بَلِ وَالْقَفَسِ خِلَافُمْ خِلَافُمْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور اسی طرح بجستبل اور پجرے کے دروازہ کھولنے کے اندر بھی اس میں بھی امام محمد رحمہ اللہ کا خلاف ہے وہ فرماتے اس صورتوں میں بھی اس شخص پر کیا آئے گا زمان آئے گا لَهُمَا تَوَسْتُ فِعَلِ الْمُفْتَارِ جبکہ شیخین رحمہ اللہ کی دریل کیا ہے کہ با اختیار فائل کا فیل درمیان میں آگئے ہیں تمام صورتوں میں وَلَهُورِ امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے صاحبین فرماتے ہیں دیکھو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی جب اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا یہ اس نے کیا کیا استبل کا دروازہ کھولا تو اب وہ جو جانور بھاگا ہے وہ جو پرندہ اڑا ہے وہ اپنے ارادے سے اڑا ہے کیا ہے تو ایک باستیار فائل کا فیل درمیان میں پایا گیا لہذا اس سبب وہ سبب ما قبل والا سبب بن گیا اور وہ باستیار فیل کرنے والا وہ علت بن گیا تو حکم کی نسبت اسی کی طرف کی جائے گی اور امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّا پَائِرَ مَجْبُولُنْ عَلَ النِّفَارِ کے پرندہ جو ہے وہ پیدا کیا گیا ہے عَلَ النِّفَارِ کس بھائی فطرت میں ہے اس کی نفار کا معنی ہے بھاگنا بھائی بھاگنا بھائی یعنی اس میں بھاگنا خلقتاً ہے پرندے کے اندر بھائی وہ تو جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ اڑ جائے گا بھائی چلا جائے گا لہٰذا یہاں پرندہ جو ہے کیا ہے مجبور جبالت کہتے ہیں فطرت کے اندر ہونا کسی چیز کے اندر پیدائشی طور پر ایک چیز سب پایا جانا بھائی سمجھ میں آیا پیدائشی جو چیزیں ہوتی ہیں کسی میں وہ جبالت کہلاتی ہیں بھائی اولہ ہو امام محمد رحملہ کی دلیل یہ ہے کہ پرندہ جو ہے وہ تو پیدا ہی کیا گیا ہے کس پر نفار پر دور چلے جانے پر بھاگ جانے پر اڑ جانے پر تو یہ جانور یا پرندہ یہ تو جب بھی اس کو مراستہ ملے گا یہ بھاگ ہی جائے گا لہذا اس صورت کے اندر بھائی اب دروازہ کھولنے والے پر زمان آئے گا بھائی پرندہ اسی بھاگنے کے عادت پر پیدا کیا گیا ہے یہ اس کے اندر خلقتن ایک چیز رکھی گئی ہے کہ جب اسے موقع ملتا ہے وہ بھاگ جائے گا وہ رہے گا نہیں کسی کے پاس لہذا یہ تو اس کی فطرت میں ہے اس کی طبیعت کے اندر ہے پندے کا تو اصل جو ہے اس کی ہلاکت کے نسبت اب لہذا کس کی طرف کی جائے گی دروازہ کھولنے والے کی طرف پنجرے کا یا سبل کا دروازہ کھولنے والے کی طرف چھلیے من حالہ هو المرام اللہ عالم یقیقت السلام اچھے چھلیے جی دعا بھی کرنے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرمان اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرمان اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرمان اے اللہ جو اسنا پڑھا گیا پڑھایا گیا یا اللہ سب کو قبول فرمان اے اللہ اس مبارک مجلس کے اندر ہم نے دین کی ایک کتاب کا ایک بڑا خصہ ختم کیا ہے اے اللہ اسے قبول فرمان اے اللہ اس کے پڑھنے پڑھانے کے اندر جو پتاہیاں ہم سے ہوئی ہو اے اللہ انہیں معاف فرمان اے اللہ انہیں معاف فرمان اے اللہ جو پتاہیاں ہوئی ہو یقیناً اے اللہ بہت پتاہیاں ہوئی ہوں گی اے اللہ وہ پتاہیاں معاف فرمان اے اللہ ہر شہر اور کتنے سے سب کی حفاظت فرمان اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرمان اے اللہ سب کی تمام تقالی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہر شہر اور ستنے سے حفاظت فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام خاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تمام تکالی پور فرما اے اللہ خیر عفیت نصیب فرما اے اللہ جتنے شہدہ ہوئے اے اللہ اس نعبات کے اندر اے اللہ ان کی درجات بلند فرما اے اللہ ان کی درجات بلند فرما اے اللہ جو ان کے گھر والے جو باقی ہیں اے اللہ ان کو اس معنان و سبوں نصیب فرما اے اللہ جو اس اوگر ظالموں کے خفزے میں ہیں اے اللہ ان کے رہائی کے لیے غیب سے اسباب بنا دیجئے اے اللہ ان کے رہائی کے لئے غیب سے اصباب بنا دیجئے اے اللہ اے اللہ یقینا یہ تیرے دین کے خاطب جان دینے والے عظیم شہدہ ہیں اے اللہ اجام اللہ المسجد اور جامعہ حفظہ میں جس نے شہید ہوئے اے اللہ ان کے وسیلے سے ہمارے تمام دعائیں خبول فرما اے اللہ یقینا یہ آپ کے بہترین اور پسندیدہ لوگ تھے اے اللہ چنے ہوئے لوگ تھے اے اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں خبول فرما اے اللہ ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتانیوں سے درگزر فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ گمراہیوں اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما ارشار اور فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان شہدہ کو اے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ ہم جلدی اے اللہ ان کے خون کو رنگ لاتا ہوا دیکھیں اے اللہ اس مملکت کے اندر ہم اسلامی نظام کو پھیلتا پھولتا ہوا دیکھیں اے اللہ فکریہ نظام کو ختم ہوتا ہوا دیکھیں اے اللہ جو اس ظلم کے اندر اے اللہ شریک تھے اے اللہ جنہوں نے اس ظلم کیا جو کہنے والے تھے جو کروانے والے تھے جو معاون تھے اے اللہ سب کو تباہ و برباد فرما اے اللہ سب کو ذلیل و رسوہ فرما اے اللہ ان کو مقام عبرت کا نشان بنا دیجئے اے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیجئے اے اللہ تمام اہل ایمان کے دل اس پر زخمی ہیں اے اللہ سب خون کے آنسو رو رہے ہیں اے اللہ سب انگاروں پر لوٹ رہے ہیں اے اللہ ایسے اصباب بنا دیجئے اللہ کہ سب کی دلوں کو تسلیح ہو جائے اللہ تمام احل ایمان کی دلوں کو اللہ قرار نصیب فرما اللہ ایسے امور فرما دے اللہ اللہ کہ سب کو اتمنان اور سکون ہو جائے اللہ جتنے ظالم ہیں اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے اللہ ان کو تواہ و برباد فرما اللہ ہمیں نیک حاکم نصیب فرما اے اللہ ہمیں نیک حاکم نصیب فرما اے اللہ ہمیں نیک حاکم نصیب فرما یا اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ان شہداء کے وسیلے سے ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمیں بیتر عظیم شہادتیں نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ تمام عالم کے اندر جہاں جہاں مسلمان جس انداز میں دینی کام میں لگے ہوئے ہیں علماء ہیں طلباء ہیں مدارد مساجد ہیں مجاہدین مبلغین اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ سب کی نصرت فرما اے اللہ سب کو حمد و قوت نصیب فرما اے اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان کو ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما اے اللہ اے اللہ ان مجاہدین کے وسیلے تھے ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جو دشمند کی قید میں ہیں اے اللہ جو حکومت کی قید میں ہیں اے اللہ جو کفار کی قید میں ہیں اے اللہ سب کی رہائی کے لئے غیب سے اسباب بنا دیجئے اے اللہ ان پر بے انتہا ظلم کیا جا رہا ہے اے اللہ ان کے رہائی کے لئے غیب سے اسباب بنا دیجئے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جو جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ میری جتنے طلاع مزہ ہیں اے اللہ ہم سب پر علم کے دروازے کھول دے اے اللہ سب کی اے اللہ تحصیل علم میں کوئی رکا اٹھے ہیں ان کو دور فرما اے اللہ ہر ایک سے خیر کے چشمیں جاری فرما اے اللہ ہمارے لئے تمام اتحادہ کے لئے اور والدین کے لئے ہم سب کو عظیم صدقہ جاریہ بنا اے اللہ ہمارے تمام حاجات پوری فرما اے اللہ خاضرین میں سے کوئی بیمار ہو یا گھروں میں کوئی بیمار ہو اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما اے اللہ ہاتھ قسم کے جسمانی اور روحانی امراض سے ہمیں شفا نصیب فرما اے اللہ گناہوں والی مجالے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اوقات میں برک نصیب فرما اے اللہ صحیح سمجھ نصیب فرما اے اللہ شرک و بیدز بکر و غمراہی کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس کے لئے صحیح سمجھ اور حکمت نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اور بھی بہت سے احباب نے دعاوں کا کہا ہے اے اللہ آپ تو سب کو جانتے ہیں اے اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تمام مشکلات حل فرما اے اللہ تکالیف اور پریشانیت دور فرما اے اللہ ہمارے جو عزیز و قارب ہم سے رخصت ہو چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ سب کے درجات بلند فرما اے اللہ جو ہمارے اصطاقزہ ہم سے رخصت ہو چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرما اے اللہ سب کے درجات بلند فرما اے اللہ جو ان کے احل و عیال گھر والے اولاد باقی ان کو خوشیاں نصیب فرما اے اللہ انہیں وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ بریشانیاں دور فرما اور اے اللہ جو ہمارے افتاد زندہ ہیں اے اللہ ان سب کی سکالی اور بریشانیاں کو دور فرما اے اللہ سب کو وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ میری جتنے دلامزہ ہیں اے اللہ ان سب کو وسیح حلال رزق دے اے اللہ حرام سے سب کی حفاظت فرما حرام کے ذرے ذرے سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری بھی حرام سے حفاظت فرما قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حرام سے حفاظت فرما اے اللہ ہمیں بھی وسیح الارزق نصیب فرما قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی وسیح الارزق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو بھی خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ کو فر بیدرت اور گمراہی سے ہماری بھی حفاظت فرما اور قیامت تک ہماری آنے والے نسلوں کے بھی حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ اس مجلس کے اندر ہم نے اے اللہ آپ کے دین کی ایک کتاب ختم کی ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ قبول فرما اے اللہ پڑھنے اور پڑھانے میں خلاص نصیب فرما اے اللہ ریاکاری سے حفاظت فرما اے اللہ جتنے امراض روحانی ہیں سب سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام خاجات پوری فرما اے اللہ ان شہدہ کے وسیلے سے اللہ یقیناً اے اللہ تاریخ اسلامی کے عظیم شہدہ ہیں اے اللہ ان کے وسیلے سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ گناہ والی مجالی سے ہماری حفاظ فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین جبول بالا فرما اے اللہ پریشانی دور فرما اے اللہ اتمنان و سکون و مسررتیں نصیب فرما اے اللہ دنیا میں بھی معزت نصیب فرما اے اللہ آخرت میں بھی عزت اے اللہ میرے تمام تلامزہ کو اے اللہ دنیا میں بھی معزت و محترم فرما اے اللہ آخرت میں بھی معزز و محترم فرما اے اللہ سب سے دین کا سام لے اے اللہ اخلاص کے ساتھ اے اللہ حکمت کے ساتھ اے اللہ بہت زیادہ دین کا سام کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ جسے مقاسد اور حاجات ہیں سب پوری فرما اے اللہ سب پوری فرما میرے لئے بھی آپ حضرات دعاوں کے خصوصی درخواست ہے کہ اے اللہ تمام مقاسد پورے فرما اے اللہ تمام رکاوٹیں دور فرما اے اللہ ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما میرے والدہ کے لئے بھی آپ حضرات دعاوں کے درخواست کہ اے اللہ انہیں شہد اور آفیت نصیب فرما اے اللہ ان کا سائد سادیر ہمارے سربر شہر آفیت اور مسررت کے ساتھ سائم و دائم فرما اے اللہ جتنے طلبہ ہیں اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں یا جو ان سے زندہ ہیں یا اللہ ان سب کو مسررت نصیب فرما شہر آفیت نصیب فرما ان کے ساتھ تادیر ان کے سروں پر سلامت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جہنم کی آگ کی ہم تک فارت فرما اے اللہ جہنم سے ہم سب کی خالت فرما یا ارحم الراحمین اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ ہم سب کی خبروں کو منور فرما اے اللہ ہم سب کی خبروں کو منور فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا عزیز و یا لطیق یا غفار و یا غفار یا ارحم الراحمین یاد الجلال والکرام اے اللہ ہماری تمام دعا قبول فرما اے اللہ تمام پریشانی اندور فرما اے اللہ اے اللہ اس دور کے اندر اے اللہ جب ہر طرف اے اللہ کفر پھیل رہا ہے ہر طرف غمرانیاں پھیل رہی ہیں اے اللہ اہل ایمان کے دل زخمی ہیں اے اللہ اے اللہ بہت پریشان ہیں اے اللہ خون کے آنسو رو رہے ہیں اے اللہ ایسے امور فرما اے اللہ ایسے امور فرما دے کہ سب کو اتمنان و سکون مل جائے اے اللہ ان زخمی دلوں کو قرار آجائے اے اللہ سکون مل جائے اے اللہ آپ تو قادر ہیں اے اللہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں اے اللہ جس انداز میں بھی دین کے کام میں سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں فرما اے اللہ ہماری دفعہ اس مجلس میں ہم نے جتنے دعائیں مانگیں اے اللہ سب قبول فرما اس پورے سال کے اندر اس مجلس کے اندر جتنے دعائیں ہم مانگ دے رہے ہیں اے اللہ وہ تمام دعائیں قبول فرما تمام دعائیں قبول فرما ٹھیک ہماری دعائیں ٹھیک ہمارے میں موسیقی